بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کیا حال ہے جی آپ سب کے آج میں آپ کو انفرمیشن دوں گی کہ جیمز دا ویسٹ منسٹر سکول دوئی میں ایڈمیشن کا کیا پروسس ہے ایڈمیشن کس مات میں سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایج ریکوارمنٹ کیا ہے فین کتنی ہوتی ہے یہ ساری انفرمیشن ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے تو آپ کو ایڈمیشن کے لیے انفرمیشن لینے کے لیے آپ کو ان کے سکول کی ویب سائٹ ہے ویسٹ منسٹر سکول کی www.jemsws.com جیسی آپ دا ویسٹ منسٹر سکول دبائی لکھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جائے گا اپشن اور اس میں فسٹ اپشن ہے دا ویسٹ منسٹر کوئی براوزر آپ نے اوپن کر لینا ہے تو اس طرح سے یہ ویسٹ منسٹر سکول دبائی کا اپشن آپ نے سیلیکٹ کر کے تو یہ ان کی ویب سائٹ اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے یہاں سے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے انفرمیشن لینی ہے کہ ایڈمیشن یہ آپ کو تھرڈ آپشن ملے گا ایڈمیشن ایڈمیشن پروسس کیا ہے یہ ایڈمیشن پروسس اس کو آپ ریڈ کریں پورے ایڈمیشن پروسس کو اور ویسٹ منسٹر سکول دبائی میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں سبتمبر اور اکتوبر میں تو اس کے لیے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کے لیے آپ کو ہر ویگ اس ویب سائٹ پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ انرول آن لائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آپ نے اپنے بچے کو یہاں اس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں انٹر کرنا ہے تو سکول والے آپ سے خود ہی کانٹیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ سکول کمپلیٹ انفرمیشن ہے الیجیبیلٹی کیا ہے اس میں ایج کتنی ہے اسیسمنٹ کیا ہے اس میں پورا ایف ایس ون کیجی ون سے لے کے ہر سٹیج تک گریڈ ٹوال تک آپ کو انفرمیشن یہاں سے ملیں گی یہ دیکھیں ایڈمیشن پہ میں نے جب کلک کیا ہے تو اس طرح سے پھر ڈاکومنٹس کیا ریکوائیڈ ہوتے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے آپ اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ سٹورنٹ پاسپورٹ کی چاہیے ویلڈ ویزا چاہیے برس سٹیفکیٹ چاہیے ایمرس آئی ڈی پیرنٹس کی چاہیے سٹورنٹ کی چاہیے فادر اور مدر کی آئی ڈی چاہیے ان کے پاسپورٹ کی کاپی ویزا چاہیے یہ پورے ڈیٹیل کافی لمبی ڈیٹیل ہے یہ آپ یہاں سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سٹورنٹ ریسٹیشن کا پروسس ہے یہ کمپلیٹ آپ نے یہاں ڈاؤنلوڈ اس کے لنک بھی ہیں یہ ڈاؤنلوڈ بھی ہو سکتے ہیں آئی جی سی ایسی کے اپشن فارم وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ میں نے اپشن سیلیکٹ کیا ہے تھرڈ والا ایڈمیشن پروسس یہ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹاپ پہ اباؤوٹ اس وائی ٹیڈی ویس ایڈمیشن ایڈمیشن پروسس پہ ایج پلیسمنٹ گائیڈ کہ کتنی ایج تک کا بچہ کس کلاس میں وہ لیں گے جب آپ ایج والے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے فاؤنڈیشن سٹیج گریڈ تھری میں کتنی ایج ہونے تھری ایئر کا ایج ہے وہ ایف ایس وان کے لیے تین سال کا بچہ چار سال کا اس ایج اس ڈیٹھ تک ہونا چاہیے پھر ایئر وان میں کتنی ایج ایئر ٹو میں کتنی ایج لیمٹ ہے یہ دیکھیں یہ پوری ایج لیمٹ بھی بتائے گی یہ بھی آپ کو اس ویب سائٹ سے مل جائے گی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ٹیوشن فی ٹیوشن فی پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح فیس اینڈ پیمنٹ جیسے ہی آپ اس پہ کریں گے تو یہ ریسٹیشن اینڈ ریفنڈ پالیسی پیمنٹ پالیسی میں یہ دو آپشن ہیں گرین کلر کے ریسٹیشن اینڈ ریفنڈ پالیسی ریسٹیشن آپ نے کیسے کرنی ہے کہ اس کے لیے بھی کتنے ریسٹیشن فی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو یہ فائیو ہنڈر درم پلس ویڈ یہ ان کی ریسٹیشن فیس ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ریل ریسٹیشن فیس بھی ہر سال آپ کا بچہ اگر اس سکول میں پڑھتا ہے تو ہر سال آپ کو دوبارہ ریل ریسٹیشن فیس دینی پڑتی ہے کنفرم آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور سکول میں نہیں جائے گا اسی سکول میں رہے گا تو یہ پوری اس کو پوری ڈیٹیل کو آپ خود پڑھیں یہ کافی لمبی ٹرمن کنیشن ہے یہ ہو گیا آپشن اس کے بعد یہاں آپ کو سکرول ڈاؤن کریں گے نیچے آپ اپنے کمپیٹر کو تو یہ فیس آگئی ہے دیکھیں ایف ایس وان ایف ایس ڈو کی فیس ایر وان کی فیس کتنی ہے اینویل فیس تری سکسٹی سیون پوائنٹ فائیو کمپیٹر فیس ہوتی ہے ٹویشن فیس ہوتی ہے ٹوٹل فیس یہ آپ نے لاسٹ پہ دیکھنی ہے اسی لائن میں آپ دیکھیں گے لاسٹ پہ یہ ایف ایس وان لکھا ہوا ہے اس کی لاسٹ پہ فیس ہے آٹھ ہزار نو سو پینسٹ پوائنٹ فائیو زیرو تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں آٹھ ہزار نو سو پینسٹ درہ میں آپ کی اس کی ایف ایس وان کی فیس ہے پھر ایف ایس ٹو کی بھی اتنی ہے پھر ایر وان میں چینج ہو جاتی ہے دس ہزار نو سو اکتالیس پوائنٹ فائیو زیرو ہو جاتی ہے ایر ٹو میں بھی سیم رہتی ہے تری میں بھی سیم فور میں بھی سیم پھر فائیو میں آکے چینج ہوتی ہے تو یہ فیس بھی آپ کو مل جائے گی یہ جو انہوں نے لکھا ہے نویل فی کمپیوٹر فی ٹویشن فیس ٹرم وان ٹرم ٹو ٹرم اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے تین قسطوں میں فیس پی کرنی ہے یہ لوگ کوئی چیک نہیں لیتے کوئی ان کا چیک سسٹم نہیں ہے یہ آپ کو میسیج بھیجیں گے ریمائنڈر بھیجیں گے میل کریں گے کہ آپ کی جو فی ہے جب آپ اس کی ریسٹیشن کرتے ہیں ریسٹیشن جیسے میں نے آپ کو کہا ہے تو اس طرح میں فائیو انڈر ٹوینٹی فائیو دیرم دینے ہوں گے ٹرم وان ٹرم وہ بھی اس کے انہوں نے نیچے آپ کریں گے تو ٹرم وانڈر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں کتنی بس والا کتنے لیتا ہے آپ یہ میری ویڈیو سے سپرین شوٹ لے سکتے ہیں الکسیس نو ایسنا ایریا میں سال کا لیتے ہیں چار ہزار دو سو پچاس سترہ سو بارہ سو پجاتر بارہ سو پجاتر یعنی فسٹر میں لیں گے ستمبر سے دسمبر تک سترہ سو پھر جنوری سے مارچ کیونکہ سبتمبر سے سٹارٹ ہوتی ہیں کلاسز ان کی ویسمنٹر سکول دبائی میں سبتمبر سے نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو سبتمبر سے دسمبر تک سترہ سو پھر بارہ سو پجاتر جنوری سے مارچ تک پھر اپریل سے جون تک بارہ سو پجاتر پھر یہ ایریاز لکھی ہوئے ہیں ورکہ ورکہ ٹو انٹرنیشنل سٹی سے پینتالیس ہو لیتے ہیں پھر گھرود سے پھر الورکہ فور باردو یہ پورا آپ اپنا ایریاز پڑھ لیں تو یہ ٹوٹل اینویل فی یہ بھی قسطوں میں لیتے ہیں تین حصوں میں اس طرح سے آپ سے یہ فی لینے لیں تو آپ فور تھاؤزن ٹو ففٹی کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بارہ مینوں کی یہ کتنی فیس ہے یہ بس فیس علیدہ ہوتی ہے سکول فیس میں یہ شامل نہیں ہوتی تو اس کے لیے بھی کوئی چیکن نہیں لیتے یہ بھی آپ کو خود ہی وہ ریمائنڈر بھیجیں گے تو آپ کو پی کرنی ہوگی یہ تو یہ ہو گیا اس کے بعد جی ابھی آ گیا ہے جی اس کو آج کل جو ایڈمیشن ابھی ہو رہے ہیں یا ایڈمیشن کے لیے ابھی کیا سین چل رہا ہے تو اس میں یہ دیکھیں جی انرول آن لائن جیسے ہی ہم انرول آن لائن پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اگر اگر تو اس ٹائم کوئی سیٹ اویلیبل ہوئی تو اس طرح سے آپ کے سامنے اپشن آ جائے گا لیکن اب جیسے کہ سبتمبر میں فل ہو چکی ہیں سبتمبر اور اکتوبر میں ابھی جو ایڈمیشن اس سال ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے ابھی ایئر ٹو میں ایئر تھری میں ایئر سیون میں اور ایئر ایٹ اور ایئر ٹین میں کچھ سیٹیں لیمیٹیڈ سیٹیں اویلیبل ہیں تو آپ نے اگر آپ کے بچے ان کلاسوں میں کسی میں بھی ہیں ہر کلاس کے لیے نہیں ہیں کیونکہ آر ریڈی ان کی کنفرم ہو چکی ہیں جن لوگوں نے ایڈمیشن کرنے کہ اس میں اگر ہیں تو یہ ریجسٹر نو کا اپشن ہے آپ اس میں ریجسٹر نو کر سکتے ہیں اور کر کے آپ کا فر اگزمپل بیٹا اگر یہ ٹو یہ تری یہ سیون یہ ایئر ایٹ یہ ٹین میں ہیں تو اور گرلز بوائز بھی لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ ہر یہ سیون میں گرلز نہیں ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ابھی اور ایڈمیشن نہیں ہو رہے ایڈمیشن ہوتے ہیں سبتمبر اور اکتوبر میں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے آپ نے سبتمبر اور اکتوبر کے مہنے میں ویکلی ان کی اس ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے رہیں آپ نے اپنے بچے کو یہاں ریجسٹر کرنا ہے آپ نے ریکویسٹ ڈالنی ہے یہ آپ کو پھر اینڈرول آن لائن کا یہ سیم آپشن ملے گا اس طرح سے یہ دیکھیں اینڈرول آن لائن پہ جیسے ہی آپ کو کلک کریں گے ابھی کیونکہ اس کی نہیں ہو رہی ایڈمیشن تو اس لیے یہ لیمیٹر سیٹ کا آتا ہے تو آپ کو اس طرح سے یہ فارم مل جائے گا یہ دیکھیں یہ فارم آپ کو فل کرنا ہے اس سارا کانٹیکٹ ڈیٹیل ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں ساب میٹ کا آپشن مل جائے گا ابھی جو کہ ساب میٹ کا آپشن اس لیے نہیں آ رہا کہ ابھی ایڈمیشن اوپن ہی نہیں ہے ایڈمیشن آپ اوپن ہوتے ہیں سبتمبر اکتوبر میں تو ابھی فلحال جو ایڈمیشن اس سال کے ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں تو ابھی آپ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں جا کے تو نیو ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کائنلی کمنٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ ریپلائے دوں گی تو یہ انفرمیشن میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ